ساری تربے سی اے کے غلاب کاؤاو 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 بہت سواگت ہے آپ سبھی car9 tv میں میں ہوں جبار خان اور بختہ دن کے سب سے بڑی بحث کا ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ کسی بھی قیمت پر سی اے واپس نہیں ہوگا جس کو جتنا ویروت کرنا ہے کر لے چن چن کر گھس پیٹیوں کو باہر بھگایا جائے گا اور ایسے لوگوں کو ناگرکتہ دی جائے گی دیش کے گریمنٹری آمد شاہ کا یہ جملہ بار بار آپ سنتے ہیں بار بار آپ دیکھتے ہیں مگر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر سرکار کو ضرورت کس بات کی پڑ رہی ہے کہ لوگوں تک قانون بنانے کے بعد میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت آ پڑی اور بار بار لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے سوال یہ ہے کہ آج سہتیس دن ہو گئے ہیں ویروت پردشن کے دلے کے شاہنباق سے لے کر کے دیش کے الگ الگ حصوں میں شہر شہر شاہنباق کسی استطیق دیکھ رہی ہے اور ایسے میں دوسری طرف سرکار کے طرف سے منطری نیتہ کارکرتہ اس قانون کو لے کر کے لوگوں کو صحیح بات پہنچانے کے لیے ریلیوں کے مادہم سے یا کارکرموں کے مادہم سے لوگ ہر دن پہنچتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آج یتر پردش کی راجدانی لکھنوں میں امیر شاہ سمیت کانگریس پارٹی مفکی جگہ بی جی بی کے کئی سارے قداب اور نیتہ منچ پر دیکھیں لوگوں کو سمجھاتے ہوئے دیکھیں کہ سی ای کا ویروت کرنے والے لوگ وپکشی دل دراصل دیش ہٹ میں نہیں بولتے ان کے ساتھ میں جو لوگ کھڑے ہیں دیش ہٹ کے لیے نہیں سوچتے اور ایسے لوگ جو کہ دیش ہٹ میں نہ بولیں گے نہ سوچیں گے ان کو جیل کے سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ آخر سیتیس دن ہو چکے ہیں ویروت پردشن جاری ہے اور اس بیچ میں سرکار اپنے انداز میں لوگوں کو سمجھانے کا کام تو کر رہی ہے مگر ایسے منچو پر سرکار کا کوئی منطری کوئی نیتہ ابھی تک کیوں نہیں گیا جہاں پر درود پردشن کرنے والے لوگوں سے سمباد کر سکے ان کو کسی قسم کا آشواسن دے سکے اس کے الگ الگ پہلو کیا ہیں اسے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ کئی سارے خاص مہمان اس وقت اس چرچہ میں شامل ہو چکے ہیں مگر چرچہ کی شروعات کریں مہمانوں کا تعریف کرائیں اس سے پہلے آئے نگاہ ڈالتے ہیں اس رپورٹ پر سرداروں کے ساتھ ایک بات بولیے جو بولے تو نیحال پیچھ ایک بات بولیے جو بولے تو نیحال لخناؤں میں سی اے اے کے منچ سے شاہریں بپکش کو للکار لگائی جو بولے سونی حال کے نارے کے ساتھ سمبودھن کی شروعات کی اور سی اے پر سوال اٹھا رہے بپکش کو کرا رہا جواب دیا سی اے اے نے کر آئے اور اس سی اے کے خلاف یہ راہو باباین کمپنی ممتہ اکیلے جی بہن مائیوٹی کومنیس ساری کی ساری برگیت سی اے کے خلاف کاؤ 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 کریں جس میں بھی امت ہے چرچہ کرنے کے لیے ساروزنیت منچ روم لو ہمارا سوطنطر دیو آپ کے سامنے چرچہ کرنے کے لیے تیار تھا شاہرے منچ سے وپکش کو سی اے پر ہو رہے ہنگامے کا جواب دیا چرچہ کی لیے پورے وپکش کو چیلنج بھی کیا اور ساتھ ہی ریلی کی لیے جمع ہوئے لوہوں کے دل سے سی اے اے پر پھیلے بھرم کو دور کرنے کی کوشش کی اس سب کے بیچ یہ بھی دو ٹوک ساف کر دیا کہ سی اے کو کسی بھی حال میں واپس نہیں لیا جائے گا دنکے کی چوٹ پر کہنے آیا ہوں جس کو ویروض کرنا ہے وہ کندے تکی جنسی پیمین میں بھی واپس نہیں ہونے ظاہر ہے امیت شاہ نے سی اے کو لے کر سرکار کا رخ ساف کر دیا ہے سی اے پر سرکار کا فیصلہ اٹل ہے اور دوسری طرف سڑکوں پر سوالوں کے ساتھ ٹٹے لوگ بھی اپنی جگہ پر آڑے ہوئے ہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ سی اے پر سمجھانے کے لیے لخنو پہنچے امیت شاہ گب ان لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے جن کو اصل میں سمجھانے کی ضرورت ہے بیرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخن تو ستہ پکش ہو وپکش ہو یا پردرشن کاری ہو سب کے اپنے اپنے سوال ہیں سب کی اپنی اپنی باتیں ہیں سب کے اپنے اپنے ترک ہیں مگر ان تمام چیزوں میں سرکار کی کوشش تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو سمجھایا جائے ان لوگوں کی پردرشن کو ختم کیا جائے مگر اس بیش میں کئی سارے ایسے سوال ہیں جن کے جواب ابھی تک آنے ہی پا رہے فیلال آر نائن ٹی وی کے سوال آپ کے ساتھ میں رکھتے ہیں جس کے اردگرد ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے آگے لے جائیں گے اور سوال یہ ہے کہ پردرشن کر رہے لوگوں سے ملاقات سرکاری نمائندے کب کریں گے سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا پردرشن کرنے والے سبھی لوگ بھرم کا شکار ہے سبھی لوگ بھرمت ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کیا بپکش سی اے کے بہانے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے بھرمت کر رہا ہے اس کو کیش کرنے کی کوشش بپکش کی ہے نادکتہ دینے کے قانون سے آخر در کس بات کا ہے جیسا کہ سرکار میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں پردرشن کر رہے ہیں لوگوں سے ملاقات سرکاری نمائندے کب کریں گے یہ سارے ایسے سوال ہے جو عام جنتہ کے مند میں اس وقت اٹھتے ہیں اور حالانکہ اس پیش میں آپ کو بتاؤں کہ دلی کے شاہین بات کے پردرشن کاریوں نے آج لیفٹینن گورنر دلی کے لیفٹینن گورنر سے ملاقات کی اور اس بات پر راضی ہوئے کہ سڑک ہم ایمبلنسز کے لیے یا پھر بچوں کی سکول آنے جانے کے لیے ہم سڑک کو کھولیں گے تاکہ ان کو اسویدھا نہ ہو مگر ایسے میں آج اتھے پردیش کی راجدانی لکھروں میں جب عام شاہ پہنچے انہوں نے جس انداز میں للکار کر کے جس انداز میں انہوں نے کہا کہ ڈنکے کی چوٹ پر جو کرنا ہو کر لو سی اے کو واپس نہیں لیں گے اس کا کتنا اثر پڑے گا یا پھر اگر اس پردیشن کو ختم ہی کرنا ہے اگر ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے یا ان کو سمجھانا ہے تو پھر ان لوگوں سے ملاقات کیا سرکاری نمائندے کریں گے کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں انہی تمام چیزوں کو لے کر کے چرچہ کے شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں تھوڑی دیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ اور نیتہ نیہا شالنی جی جڑیں گے اس سے پہلے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص بیوان جڑ چکے ہیں وینوت سنگھ جی ہے کانگرس پارٹی کے نیتہ اس وقت ہمارے ساتھ اس سرچہ میں شامل ہو چکے ہیں سواغت ہے سر آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ میں افرا جان جی ہے سوشل ایکٹیویسٹ کے طور پر آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی ڈی بیٹ میں آپ کا بھی سواغت ہے وشویندر کمار جی ہے ورشت پترکار کے طور پر ان تمام چیزوں کے پیچھے آخر چل کیا رہا کیونکہ آٹھ سنتیس دن گزر چکے ہیں ساتھے ساتھ میں بی ایس پی کو بھی خوب نشانے پڑھ لیا ہے ساتھے ساتھ میں سنجیف چودری جی نیتہ سماجوادی پارٹی کے آپ سب ہی میمانوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے میں پہلا سوال بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ سے کرنا چاہ رہا تھا مگر کچھ ہی دیری میں ہمارے ساتھ وہ جھڑیں گے ایسے میں ونوت سنگ جی شروعات آپ سے ہی کر لیتے ہیں آج امیش شاہ نے جس طریقے سے جن شبدوں میں چیلنج دیتے ہوئے کاغ صاحب جو کرنا ہو کر لو کچھ بھی پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں قانون بن چکا تو مطلب بن چکا دیکھئے یہ نمونہ ایک اور ہے اہم وادی سرکار کا یہ سرکار کوئی سوال جو جائے جولن سوال ہے جنتہ جس سے روزمرہ کی زندگی میں اپنے جوج رہی ہے اس کے پاس ان کا کوئی ٹھوز جواب نہیں ہے صرف جھوٹ اور جملے کے یہ بنیاد پر یہ سرکارٹی کی ہوئی ہے اور اہم تو اوپر سے اتنا زیادہ ہے کہ یہ کسی کو سنتے ہی نہیں ہے جو نیتک طور پر میں کہتا ہوں دیز بھر میں 65-70 ریلیوں کے مادھم سے جنتہ کو جاگرک سچیت کرنے کا کام کریں گے وہ باد میں کرتے پہلے شاہین بھاگ میں جو محلائیں سانتی پون طریقے سے اپنا پروٹسٹ کر رہی ہیں ان کے پاس چلے جاتے پردھان منتری کوئی لینا دینا نہیں سارے اول جلول بے مطلب کے کام کرتے جا رہے ہیں آزاد بھارت کے بعد مگر ہی تو کانگرس کی لائن بھی نا کانگرس کی لائن بھی کساب سارے اول جلول فیصلے لیے جا رہے ہیں جو جنتہ کے حط میں نہیں دیش کے حط میں مگر سرکار کے اپنے جو ترک ہیں ان ترکوں کو کیسے کٹ رہیں گے سنجیب چودری صاحب دیکھئے سب سے پہلے تو جب بھار بھائی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار سی اے اور اینار سی پر ریلیاں کرنے کی جرورت کیسے پڑی سوال یہ اٹھتا ہے دیش کے اندر جب بھرامت کریں سرکار کو لگے گا کانگرس صاحب دیکھے جب بھار بھائی یہ بھارت کے جنتہ پارٹی کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ جھوٹے لوگ جھوٹ بول کر سرکتہ میں آئے انہوں نے دیش کو چھلا ہے ہے ہی نہیں دیش پڑھا لکا ہے ہمارا بھرمت کسی سے نہیں ہوگے ہمارے نوجوان کسی سے نہیں ہمارے سب لوگ پڑے ہوئے ہیں پورا دیش پڑھا لکا ہے وہ بھرمت کسی سے ہونے والا نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے دھرم پہ باٹ کر کے جو راجنیتک کیول بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کسی بھی حد پر کسی حد کسی حد تک جانا چاہتی ہے ان کو کیول ستا چاہیے ان سے کوئی یہ پوچھے کی آج بہن بیٹیا انہوں نے کہا تا بہن بیٹیوں سرکچت رہیں گی بہن بیٹیوں کے اوپر ابھی لکھنوں کے اندر دو بیٹیوں پہ انہوں نے جو ہے ایف آئی آر درج کرا دی کسی لیے درج کرا دی کیا بہن بیٹیا اسی طریقے سے سرکچت رہیں گی آپ پتہ کر لیجیے آپ کو تو جانکاری مجھ سے پہلے ہوگی مگر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ادھکاریوں کے ساتھ میں مارپیٹ کی جاری ہے پولس کرمیوں کے ساتھ دوسری بات ان کی بھارتے جنتہ پارٹی کی جو آئی ٹی سہل ہے انہوں نے کہا ہے کہ مہیلائیں پان پان سو روپے میں بکا ہوا ہے کیا یہ چرط بھارتے جنتہ پارٹی کا ہے اسی طریقے سے ہماری مہیلائوں کا سمبان کریں گے ہماری بہن بیٹیوں کا سمبان کریں گے ان کے پاس نا روجگار پہ بات کرنے کے لیے کوئی ہے نا کسانوں کے لیے لیکن کیول اور کیول یہ اس دیس کو گمراہ کر کے اس دیس میں راج کرنا چاہتے ہیں اس دیس کو توڑنا چاہتے ہیں دھرمبیر چودری صاحب اب ایسی استثیتی میں بیس پی کا سٹینڈ ہے کیا کیونکہ بیس پی کے طرف سے انڈیویجیل لیبل پر کہیں نہ کہیں بروت تو ہو رہا ہے مگر اس بروت کا استر کس طریقے سے دیکھا جائے صرف ٹویٹر ہینڈل پر یا پھر اگر بروت ہو رہا ہے تو کیا ہمت ہے بیس پی کے اندر کیا ایسے پردیشن کاری لوگوں کے ساتھ میں آ کر کے کھڑے ہو سکے جببار بھائی بہجن سماج پارٹی کا ایک پرتیدی منڈل ماں مہم راشپتی جی سے اس سی اے کے جو کالا کانون دیس میں آر ایس اے سو بی جے پی کی سرکار نے دیس کے آم جن پر تھوپا ہے اس کے لیے ہماری پارٹی نے سرو سے مکھر رکھ اپنایا بروت کا اور ماں مہم راشپتی جی کو گیاپن پیس کیا اور سمیں سمیں پر مگر مگر ایک چیز کلیر نہیں جو لوگ ان تین دیشوں کے ہیں جو رہ رہے ہیں شرناتی کے طور پر بہت بڑی تعداد ہے اس میں دلیتوں کی جی نہیں تو وہی بات سوال یہ ہے کیسے میں اسٹینڈ کیا یہ جو بیچ والا راستہ اختیار کیا جارہا ہے بیس پی کے طرف سے نہ ادھر نہ ادھر ایک کنفویزن کسی تھی نہیں نہیں دیکھئے جببار بھائی آپ کو سمیدان کی مول بھاونا کیا کہتی ہے اس پر جانا ہوگا یہ دیس سمیدان سے چلے گا یہ دیس کسی کی باپوتی تو نہیں ہے کسی کوئی ڈنڈے سے تو اس دیس کو نہیں آگ سکتا اس سمیدان کو نہیں آگ سکتا اگر بابا صاحب کے سمیدان میں دھارہ چودہ کا جو اُل لیک ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی دھرم کے آدھار پر آپ کسی کے ساتھ بے دواب نہیں کر سکتے اور آپ کوئی کانون تھوپ نہیں سکتے تو یہ سرکار جو سرکار چل رہی ہے مگر میرا سوال وہی رہ گیا انیس سو پچیس کے ہندو ایجنڈے پر چل رہی ہے جو سرکار اور گھوٹ سے نے دیکھا تھا اور یہ لوگ آج آج امید شاہ جو بھارت کے گرہ منتری ہیں امید بھائی شاہ کی آج کی بھاشا اور لوگ سوا میں دیا ہوا ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجے یہ کسی ہٹلر سے کم نہیں ہے تو یہ لوگ تنت ہٹلر سائز سے تو نہیں چلے گا اور آج اس دیس میں جو لوگ بھہ میں جی رہے ہیں چاہے وہ مسلم سماس کے لوگ ہوں چاہے وہ مسلم سماس کے لوگ ہوں چاہے وہ منوریس کے لوگ ہوں چاہے وہ ویسیس کے لوگ ہوں آج دیس بھہ میں جی رہا ہے تو اس بھہ میں ڈالنے کا کس کو ادھکار ہے دیس کو کیوں دیس کے سمیدان کی مول بھاونا کے ساتھ آپ کھڑوال کر رہے ہیں ایک طرف دیس کے سمیدان کی مول بھاونا ہے اور دوسری طرف میرا آپ سے ہے راجنیتک طور پر یہ سوال ہے کہ کیا ایسے لوگ جو بہت بڑی تعداد ہے جو شرناتی ہیں ان تین دیشوں کے ان میں دلیتوں کی بڑی تعداد ہے تو اگر آپ بھروت کریں اس کا مطبع آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان دلیتوں کو ناغرکتہ نہ لیں بہوجن سماج پارٹی جببار بھائی دیکھئے سنیے اگر یہ ان سبھی دھارمک سنکھکوں کو جیسے کی اس بیدیاک کے دائرے میں لائے جیسے پاکستان میں شیعہ ہیں احمدیہ ہیں مسلم ہیں میمار میں روہنگا ہیں ہندو ہیں سری لنکا میں ہندو عیسائی ہیں تمیل ہیں کیا ان کے ساتھ اتیاجار نہیں ہو رہا ہے تو ان کو یہ دھارم کے ادھار پر بھیدواب کرنے کی کیا باشکتا ہے بھائی جو اتیاجار سہ رہے ہیں آپ سب کو لیجئے ہمارا ہمارا جو جو ہمارا سمیدان ہے جو کانون کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ میں دھارم کے ادھار پر بھیدواب کریں گے آپ کلر کے حساب سے کپڑوں کے حساب سے دیش کو چلائیں گے یہ تو ایک جبردستی وہ گورے انگریج چلے گئے جو ہمارے دیش پر جبردستی کانون تھوپتے تھے اور یہ کالے انگریج بیٹے ہوئے ہیں دیش کے دیش کے عام جن کی جو سمسچہ ہے روٹی روڈی کی اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے یہ ایسے ایسے کانون لارے ہیں اور دیش میں چنہ چل رہے ہیں اور لگاتا بھی چنہ بھار رہی ہے اسی لیے یہ دیش کی جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے یہ اپنے آپ میں کئی بھار سن کر رہے ہیں کئی کچھ کر رہے ہیں لیکن جنتہ سمجھ چکی ہے ان کے کتنیوں کرنی کو نیتی اور نیت کو ان کا جو ہے دھڑیا خودکا ہے اور بیجے پیس بھٹکانے میں کر چکی ہے سبھی پروکتاؤں کی طرف میں چلا جاؤ سبھی میمانوں کی طرف میں چلا جاؤ نیہا شالنی دواجی ہمارے ساتھ میں جو چکی ہیں نیہا شالنی دواجی آج امیت شاہ کے بھاشن کے بعد میں پھر سے ایک بار سوال کئی سارے لوگوں کی طرف سے اٹھے کہ صاحب یہ کس قسم کی بھاشن ہے کہ صاحب جو کرنا ہو کر لو ہم تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جو کرنا ہو کر لو جتنا برمیت کرنا ہو جتنا بڑکانا ہو جو کچھ کر لو بجائے اس کے ایک سمبات کی استثیتی بنتی اس ریلی کا مقصد کیا ہے تاکہ عام جنتہ تک آپ اپنی صحیح بات پہنچانا چاہتے ہیں کیا جو لوگ ویروت پردشن کر رہے ہیں وہ عام جنتہ نہیں پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ امیت شاہ جی نے جو کہا ہے اس میں کہیں بھی کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ سمویدھان کے انسار ہی چلا جا رہا ہے یہ جو پارت ہوا ہے بل سی اے اے یہ سمویدھانک ہے جسے کانگریس پارٹی بھی مان چکی ہے کہ ویروت کرنے کا حق ہے لیکن آپ اسے یہ کہیں کہ یہ آپ پہلے بولنے دیجئے آپ کی بارے میں نے یہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ جب یہ کہتے ہیں یہ سمویدھانک ہے یہ سمویدھانک ہے دوسرا آپ جیسے لوگوں کو ہندوستانی مسلمان کو بھرمیت کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے ایک آنسر دے دیجئے ہندوستانی مسلمان کو سی اے اے سے نقصان کیا ہے آپ مجھے نقصان بتا دیجئے میں آپ کو بتا دوں گی ہاں آبی کیا بھی پیچھے کر لیں گے آپ بھی ڈر رہے ہیں سمجھلہ آپ لوگ بھی آپ کی پارٹی پیاس افرادیوں کے ساتھ ہیں ہمارے پارٹی سے افرادی درتے ہیں یہ تو کھلے میں کہتے ہیں ایک سکن سر ایک سکن ایک سکن نیہا شالی دعا جی ایک سکن ایک سکن افراد آنگے نیہا شالی دعا جی یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اس سے تلکت کیا ہے حالانکہ یہ پروٹیسٹ میرے خیال میں مسلمانوں کا پروٹیسٹ نہیں ہے اس میں تو سبی دھارم کے لوگ شامل ہیں دھرمدیر صاحب اور یہ سمیدھان کے ساتھ سے ہے آپ مجھے اسے اسمیدھانک بتائیے کہ کیسے اسمیدھانک ہے افراد جان جی مسلمانوں کو دکت کیا ہے دیکھیں یہ بار بار بتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہے اگر دیکھا جائیں ہمیں باجپا کے پروکتہ سے سوال کرنا چاہوں گی پہلے اپنی بات رفنا چاہوں گی کہ ان کے اپنے جو سو نووال صاحب ہیں اسام کے چیف منسٹر انہوں نے اسام میں لانے سے منع کر دیا ان کو بھی تقلیفہ وہ این ای ای پہ بھی ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے آپ مجھے بول دیکھیں جیناً جیسے آپ مگر بھی روک تو این ای 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 سی ای سبھی کو لے کر کے ہو رہا این ای 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 الگ ہیں آپ این ای 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 پہ بات دی جی ان کے جو بی جے پی کے اپنے چیف منسٹر ہیں انہوں نے لانے سے CAA منہ کر دیا ان کا سٹیٹمنٹ آیا آپ جو جنتا کے لوگ ہیں آپ گوگل کر کے دیکھ لیجے سچ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا میں نے کہا دوسری بات بھائی NRC تو کب کی ہو گئی اور پہلے آپ یہ بنا لیے کہ ہندوستانی مسلمان کو اس سے نقصان کیا ہے آپ مجھے اس کا نقصان تو بتا دیجئے اور اسم ویدھانک کیسے یہ بھی بتا دیجئے جو سم ویدھان سے پارت ہوا ہے آپ کی سرکار سننے کی شمتہ کیوں نہیں رکھتی ہے کیونکہ آپ گول گول گھمائی جا رہے ہیں آپ لوگوں کو بھڑکا ہی جائے آپ جانتوستانی مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں شاہین بھاگ بھی کیا اور ہے شاہین بھاگ میں شاہین بھاگ میں آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے سمیدان کو پڑھا ہے ایک سیکڑڈ ایک سیکڑڈ دھرمیر صاحب ایک سیکڑڈ آپ نے ایک سوال کھڑا کیا ہے افرا جاندی اس پر جواب ان کا جواب تو پورا ہوں دے افرا جاندی جی تینکیو آپ نے تھوڑی کو پانلسکسے میں امید کروں گی وہ تھوڑی تمیز دکھا اور سب کو بات کرنے کا موقع دے دوسری بات آج پروٹس صرف مسلمان کر رہے ہیں آج پروٹس کون کون کر رہا ہے اٹھارہ چیف منسٹرز نے کہا ہم لاغو نہیں کریں گے باجپا کی اپنے راجنیتک سمرتھن جن میں اکالی ڈل لاتے ہیں جو سکھ ہیں انہوں نے کہا ہم لاغو نہیں کریں گے جیڑی انہوں نے کہا ہم لاغو نہیں کریں گے ہماری دیش کے جنہوں نے نوبیل پرائز اسٹال لیا ابھی جیت بانو جی گوگل کے سی او سب کہتے ہیں ہم کو اس سے تکلیف ہے تکلیف کیا ہے جی بول رہیوں مادم ہم کو پہلے آپ بتا دیجے ہم کو تکلیف جبردستی کی بنائیں گے آپ بس اور سمیدھان کے انسار لاغو یہ تو کوئی روکی نہیں سکتا یہ سمیدھان ہے سمیدھان ہے سمیدھان ہے سمیدھان ہے جو کی سنسٹ سے پارے تو ہے جب سنسٹ سے پارے تو ہے آپ در کیوں ہے مادم سن لیجے سچ سننے سے کیوں ڈر لگتا ہے سمیدھان کے حساب سے بات کر رہے ہیں آپ لوگ سمیدھانے کے حساب سے بات کر رہے ہیں بات سنیں گے یہ لوگ تو دنگائی پارٹی ہیں ہم پہلے میں کہتے ہیں کہ ہم پارٹی سے جڑے ہیں لیکن نام لگتے ہیں دنگائی پارٹی تو اب اب سی ایسے ہم لوگوں کو تکلیف کیا ہے ہم بتاتے ہیں پہلے سی ایسے ہم لوگوں کو تکلیف کیا نہیں ہے ہم لوگوں کو یہ تکلیف نہیں ہے کہ آپ باہر سے آئے ہوئے شرناتیوں کو سٹیزنشپ دے رہے ہیں ہم اس کے پورا سپورٹ میں ہیں لیکن سوال یہ ہے جب آپ نے ادنان سمی کو سٹیزنشپ دے دی تب آپ کو کانون لانے کی ضرورت نہیں پڑی آپ نے اس کو آرڈر سے سٹیزنشپ دے دی اور آپ کسی کو بھی سٹیزنشپ آرڈر کے تحت دے سکتے تھے آپ کو سٹیزنشپ دینے میں اس بار کانون لانے کی کیا ضرورت پڑ گئے کیونکہ بانگلہ دیشی گھسے میں یہاں پر باچپا کی پروکتا بارت کیوں نہیں کر سکتا ہندوستان میں کیوں نہیں کر سکتا ہمارے ناغرے ہمارے ناغرے کو کلابہ یہاں پہلے رہے ہیں ناغرے کے لینے کا کیا کنیکشن ہے بتا دیجئے آپ دے رہے ہیں ہم کس کو دے رہے ہیں ہم بودس کو دے رہے ہیں آپ نے صرف ایک ہندو پکڑ لیا آپ نے بودھوں کو نہیں دیکھا آپ نے فارسی اوپنے کے ایوز تیہے ایک ناغرہ تا لینے کا کیا کانیکشن ہے ہندووں پر پر چاہتی ہے کیونکہ آپ لوگ ہندو کے خلاف ہیں یہی تو ہندو کے پکڑ جیچن جیسے ہندو سمجھ باتے ہیں آپ لوگ کسی ہندو کے خلاف ہیں آپ لوگ ہندو کے خلاف ہیں بس آپ بس یہ ڈراما کرتے ہیں ایک سکنڈ میں بس واپس آتا ہوں ٹھیک ہے ایک سکنڈ میں بس واپس آتا ہوں ٹھیک ہے ایک سکنڈ ڈیمونٹائزیشن بھی تو کیا ٹھیک ہے افرادی افرادی نیہا شاللے جی ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ یہ جو اتنی بھاگ دور چل رہی ہے اتنی محنت چل رہی ہے وپکشی دل تو اس کا ویروت کری رہے ہیں جنتہ سڑک پر آئی ہے الگ الگ حصوں میں جتنی بھی تعداد میں ہو مگر ستہ پکش کی جو کوشش ہے اپنی ریلیوں کے مادہم سے کیا واقعی ان ریلیوں کے مادہم سے جنتہ تک اپنی بات ہو پہنچا پا رہی ہے اور کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا جیسا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ ایک بار شاہن بھاگ جاتے ایک بار لکھنوں میں اس جگہ پر جاتے جہاں پر بھروت پردشن چل رہا تھا اگر شاہن بھاگ میں ہم اس شاہ کسی دن پہنچیں وہاں پر اپنی بات رکھیں لوگوں سے سمباد کریں لوگوں کو آشواسن دیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہو بلکل آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے یہ سرکار کے نمائن دے جا کر کہ جہانا بھروت ہو رہا ہے تو وہاں وہاں جا کے سمجھانے کا پریاس کریں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تین کروڑ پرواروں کو جا کر کہ ہم سمجھائیں گے اور یہ سپرم کورٹ نے مانا بھی ہے اور یہ سپرم کورٹ نے سرکار کو آدیس بھی دیا کہ جنتہ کنفیوج ہے دیس کی تو بگیعاپنوں کے مادھم سے جنتہ کو سمجھانے کا پریاس کیجئے تو نسچت طور سے اور ایسا نہیں ہے کہ جی پہلی بار آندولن ہو رہے ہیں یا ہم اتحاس دیس کا اٹھا کے دیکھیں گے تو اس طریقے کے قانون آتے ہیں تو دھروت ہوتا ہے اور گولیاں بھی چلتی ہیں لاتھی چارج بھی ہوتا ہے ایسا بھی کہ پہلی بار دیکھنے کو ہو رہا ہے منڈل کمیشن کو آپ دیکھ لیتی جب رپورٹ لاغو زرکار نے کی تب کیا حال دیس کا ہوا چورہ سی کے دنگوں کو دیکھ لیتی کیا ستھی ہوئی منڈل کمیشن کو لاغو ہوا تو اس میں آپ کو آپتی ہے مجھے کسی کو آپتی نہیں ہے مجھے کوئی آپتی نہیں ہے میں آندولال کی بات کر رہا ہوں میں آندولال کی بات کر رہا ہوں میں آندولال کی بات کر رہا ہوں اپتی کی اتنا ہے اپتی ہے بس پاکو تو راہ صرابہ میں بوک estر نہیں کرتی ہمیں نے سمجھا ہوا کہ بہت دن سمجھ پارٹی سیہ کے پچھ میں اپ روز میں سانسط میں جب بٹی جور رہ گئی ہم اس کالے کانون کا بروک کرتے ہیں ہم اس کالے کانون کا بروک کرتے ہیں کہ ہم آپ کے حساب سے تھوڑی چلیں گے تو پھر بروک کس بات کا ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں جہاں آپ جہاں اپنے منڈا لائے کرنے مطلب وہ جو ہے اگر اپنے حق اور عدکاروں کے لیے اپنے کس کا میں بتا رہا ہے کانون لاغو ہوتا تو آپ راسما میں سمرتن نہ کرتے ہم نے کچھا نہیں کیا 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 سمترل ہائے براہ کچھا نہیں کیا سرکار کو کیوں نہیں روگا اس کے لیے آپ نے سرکار کو کیوں نہیں روگا اس کے لیے آپ نے مگر سرکار جو سمدھان کے عدکار کی آپ بات کرتے ہیں ایک سکر 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 مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں ایک سکر آپ جو ہمارے ہر سرکار کرتے ہیں تو آپ نے پرکتا کرے گا اس کا مطلب یہ سکتہ بکش سرکاریں کمن کٹیوں اور بولیوں سرکار کیوں ہمارا حمارا ایک سکر کہیں مسINGS نہیں ڈسکینی سمارم یک سکم Yay prankster صفحیصي ستمام رکھائی من قر Belgian صندوق اگریفر دیار صعب ایک سکر 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 انaudنت اے صلاح سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر دکٹر سلیل کاشی سمارے میں ایسے پیڈیو ہیں سمارے میں چاہتے ہیں آپ پر کس نے ملے ایسے 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 شبدوں کا پریوب بات کیجئے ایسے شبدوں کا پریوب بات کیجئے ایک سگن بشمندر کمال جی غربیر چودری صاحب غربیر چودری صاحب سر بیز سر مجھے بریک لے جانا پر جائے گا سر مجھے بریک لے گا سر ایسے مجھے بریک لے گا سر پلیز چرچہ کے تھوڑا ڈیکورم رکھیں سر سب لوگ دیکھ رہے ہیں دکٹر سلیل کاشک صاحب سر ایک سگن دھرون چودری صاحب سر تھوڑا سا شادی سے میں نے آپ کو شروع میں بہت زیادہ وقت دیا تھا سب سے دا آپ کی کو بخ دیا تھا وشوہدر کمال صاحب ٹھیک ہے دو انگلکتا رکھتا ہے انہوں نے منڈل کمیشن پر سر ایک سگن وشوہدر کمال جی یہ جو ایک استثی بن رہی ہے ٹی وی ڈی بیٹ کی اسٹوڈیوز کی استثی ہو یا پھر باہر سڑکوں کی یا پھر رائیلیوں کی استثی اب ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ایک مہینہ تو کھچ گیا آج سہنتیسوا دن ہے کتنا وقت ابھی اور لگے گا سر سرکار نہ کامیاب ہو پا رہی ہے اپنی بات سمجھانے میں نہ ہی وپاکش پورے طور پر کسی لائن پر آ پا رہا نہ ہی پردرشن کاری کچھ پتہ نہیں کب تا یہ سب چلے گا جبار بھائی بہت جروری ہے سمجھنا تھوڑا سا تھوڑا سا میں پیچھے چلوں گا 9 دسمبر کو لوگ سوہ میں بل آیا تھا اچھی چرچہ ہوئی چرچہ کے بعد یہ پاس ہوا 9 دسمبر کو 11 کو راجی سوہ میں 6 گھنٹہ کا سمجھ دیا گیا 48 وقت تھے پوری چرچہ ہوئی سویدانک طریقے سے اس کو پاس کیا گیا اس کے بعد یہ راستر یہ پاس گیا اس کے ساتھ اگر ہم دھیان دیں گے یہاں پہ کہ کانون میں جانے کا یعنی کہ ویروت کرنے کا عدیقار ہے اور کچھ لوگ سپریم کورٹ گئے اس کے فیصلے آنے کا انجار ہونا چاہیے یہ کانون کہیں بھی دیش کے کسی بھی ناغرک کو چاہے ہمارے مسلمان بھائی ہی کیوں نہ ہو کوئی نقصان نہیں کرتا سی اے نشت طور پر ناغرکتہ دینے کا کام کرتا ہے لینے کا کام بلکل نہیں کرتا اور یہ سپسٹ ہے کہ یہ بھارت دیش وشال ہردہ کا دیش ہے بہت بڑی بڑی پچھلی اگر آپ اتیاز اٹھائیں گے اچھے اچھے کہانیاں یہ ہمیں سنائی جاتی ہیں سمجھائی جاتی ہیں میں چھوٹا سا کہانی شکل جوڑ رہا ہوں اس بات کو ہمارے ساتھ ایک بات کو دھیان دینا ہوگا کہ پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش میں جو الفسنگنگ رہ رہے ہیں جو بھارت تھی گئے تھے کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ بہت زیادہ اتیچار ہوئے دھارمک آدھار پہ اتیچار ہوئے ان کے جمینے کھوس لی گئی ان کے میں خان پہ ایک خاص بات میڈم میڈم میڈل کروں گا کربیان پہ دھیان دیں سمجھیں آپ لیے اس کو ان کے ساتھ جو اتیچار ہو رہا تھا وہ اتیچار بہن بیٹھوں کے ساتھ اتیچار یہ کیسے بھارت برداس یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے آپ پاکستان کے مسلمان کا پکس چلے رہے ہیں آپ ہندوستان کے مسلمان کا پکس لے آپ پاکستان کے مسلمان کا پکس کس لیے آپ ہندوستان میں دیا جانا ہے اتنا چار بہن بیٹی کے ساتھ کسی پرکار سے جب دو ہی نہیں ہوا تیس پرتیشت کو دو دو ہی مارا کی سکار میں دیئے اور تین پرزار تیس پرتیشت ہی اندو تھے بیس پرتیشت ہی اندو بے کہا آپ اس کا دیا اندو میس دوسرے چھے درم اور بھی تارسی گوڑ وہ اتیچار ہوا ہے جس کی سیمائی لانتی ہے مگر یہاں یہ بات تھوڑی سے ساپ یہ بھی کر دے یہاں یہ بات تھوڑی سے ساپ یہ بھی کر دے کہ جو لوگ گروت کر رہے ہیں ان کا کتہ ہی کہنا نہیں ہے ایک سکت جو لوگ گروت کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایسے لوگوں کو ناغلتہ دی جائے ہمیں ان کے ناغلتہ دی جانے سے کوئی آپتی نہیں ہے مگر جو اس کے ساتھ میں جو ایڈیشنل چیزیں ہیں کہ جیسے اس پر قانون لانے کی ضرورت کیا تھی پھر اس میں اگر اس قسم کی قانون لانے کی ضرورت تھی تو پھر ایسے جو پڑوسی دیش ہیں وہاں کے جو مانٹیز ہیں جیسے نیپال ہو گیا شیلنکہ ہو گیا دوسری جگہ ہو بھی ہے پاکستان میں بھی کئی سارے پاکستان میں بھی کئی سارے ایسے سمدائے ہیں مسلمانوں کے سیکشن ہیں جہاں پر ان کے ساتھ میں اتیچار ہوتا ہے ان کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے دراصل یہ ایک مددہ ہے جس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی سے ایسے وہ ایک شیل ہے کہ یہ کانون لانے کی ضرورت کیا تھی یہ کانون آیا نہیں ہے آوینمنٹ کیا گیا ہے اس میں یہ انیسی چوان کا کانون کیوں کرنے کی ضرورت سادہ سمیدان کو جسے نامرے دیا بی ایک سکرمین میں پاصل کریں موسیقی آیا سمیدان کا جواب مل جاتا پسلو ہماری پکستان کرتے ہیں پکستان شب دیا ہے پکستان دیا ہے پکستان دیا ہے ھنسیدان کی ضرورت جس کلاکار کی بات ہو رہی ہے جس کلاکار کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ 571 مسلموں کو اور بھی گئی ہے ایک قانون کی پرکریہ کے تحت اید آ پاتے ہیں تو اس میں بہت سنکیہ کو جوڑا گیا ہے وہ پاکستان ہو بھگنا دیش ہو یا افغانستان ہو اس کے بہت سنکیہ کے قانون پرکریہ کے تحت آ سکتے ہیں یہ جو آ چکے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں یا پاکستان میں سن لیجئے نا یا تینوں دیشوں کے مسلم پچھے کوئی بھی لو میں کہہ کانون میں سیئے پڑی ہو سر اچھا بھائیو آئیے میرا سوال ہے آپ نے چلے جائیے بنا کانون لائے نہیں دیا ہے بنا کانون لائے نہیں دیا ہے یہ گرہ کریں بلکل نہیں دیا بلکل نہیں دیا بلکل نہیں دیا بلکل نہیں دیا ایک پرکریہ کے تحت ایک دیش کا ناغریک دوسرے ناغریک کو مانتا ہے تو ایک لمبی پرکریہ ہے دوسری بات 1954 کے آپ کو کانون لانے کی کیا ضرورت بتائیے ضرورت تھی کہ دیش میں جو آتنکوادی فیل رہے ہیں وہ وہی سے آئے وے ہیں گسپیٹ یہ ہے اپنے دیش کو آتنکوادیوں کا کیا کنیکشن ہے یہ اپنے دیش کو نکالنے کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے ہمارے دیش کی ضرورت تھی ہمارے دیش کو نکالنے کا کنیکشن ہے یا تو یہ جوڑ بول رہے ہیں یا تو ہمارے دیش کو جناتے ہیں ہمارے دیش کو جناتے ہیں آگ لگاتے ہیں اب ایسے مسلمانوں کو ایسے پاکستانے مسلمانوں کو تو یہاں رہنے دیں اور جو بات پیمہ تین لوگ تین جوڑ بول رہے ہیں آپ کس پر بہت خوشی سے جا سکتے ہیں انہیں کوئی نہیں روکیں گا کوئی آپ کو روکیں گا نہیں جائیے آپ چلیں جائیے پاکستان آپ کی جائیے پاکستان آپ کس نے روک کر ہے ہمارا تو ہندوستان ہے اور یہاں کے مسلمانوں کا بھی یہ لے جو ایسے چاہتے ہیں کسی میں یہ نہیں آئے گا اوہی ایسے مسلمانوں کو یہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو نہیں چاہتے ہیں ایک سکنٹ سنجیم چودری صاحب سنجیم چودری صاحب آج امیل شاہ نے اکھلیش یادو کا نام لے کر کے کہا کہ صاحب ذرا پڑھ لیجیے قانون کیا کہتا ہے اس کے بندوں کیا ہیں اس میں کس قسم کی باتیں کی گئی ہیں کیا آمنمنٹ ہوا ہے اس کا نقصان کیا مسلمانوں کو ہے بینا سوچے سمجھے بینا جانے ہوئے بینا پڑھے ہوئے اکھلیش یادو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ اکھلیش یادو کبھی پرہارہ کہ صاحب پروچن مت دیجئے ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اکھلیش یادو کی بیٹی بھی اب تو پروٹس میں پہنچنے لگ گئی ہیں سب سے پہلے میری نیہا جی سے نیویدن ہے کہ میں ان کے بیچ میں نہیں بولا بیچ میں نہ ٹوکیں سب سے پہلے تو یہ بھارتے جنتہ پارٹی کے جو جتنی بھی یہ ریلیا ہو رہی ہیں پوری مسین بھی کا پورا پیسے کا جو درپیوگ جہاں کر رہے ہیں اس پیسے کا یہ یہ صحیح استعمال سکھ چھا پہ روزگار پہ کسانوں پہ دیش کے ان چیزوں پہ تو کسی بھی سرکار کو جب سرور کی ریلیو کی ریلیو کی ریلیو جب بار بھائی مجھے دو میٹ دیکھو میں جب سے چپ ہوں مجھے دو میٹ بولنے دو جتنا پیسہ ان ریلیو پہ اپنا سمیہ یہ نشٹ کر رہے ہیں سکھ چھا پہ چکس چھا پہ روزگار پہ کسانوں پہ اس کو یہ کر کے اور اپنا سمیہ اس پہ کرتے تو کہیں یہ بیٹر دیکھیں میں نے پہلا آپ سے نیویدن کر لیا آپ سے میڈم میں نے نیویدن کر لیا ایک پچھ سنتو لیجی میں آپ کو دوسری بات یہ جتنی ریلیو کر رہے ہیں آخر کار ان کو ریلیو کرنے کی آوستہ کھوں پڑی 49% لوگ بوٹ پانے والے لوگ 61% لوگ کو اس دیش سے بھگانا چاہتے ہیں دوسری بات جو یہ مومد ابھی ہمیں اس بات سے سی اے سے ہنار سی سے ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے دکھت اس بات کے ویسے سمداد کے لوگوں کو اس سے ونچت کیوں کیا گیا ہے آخر کارٹی ریلیو نہیں کرے گی چنانوں پہ آپ پتائیے تو آپ ریلیو پہ کوشن کر رہے ہیں تمہیں بہترانی کیسے کر رہے ہیں بیر عبدالحمید کیا اس دیش کے ناغرک نہیں تھے یہ بھارتہ جنتہ پارٹی کے لوگ آ کر بتا دیں انہوں نے اپنی جان دے دی قربان کر دیا کیا ان کے پریوار والے یادی ان کا کوئی پریوار کا ناتی کوئی بھی یادی وہ پاکستان رہا ہوگا تو وہ اسے مہیں چھوڑ دیں گے اگر اس کو وہاں پریشانی ہو رہی ہوگی ہمیں دکھت اس بات کیے اس سمداد کو جس جہاں سے آپ اٹھا لیجئے ہندوستان کے اندر یادی ہندو نے اس میں کچھ قربانیاں دیئے تو ویسے سمداد کے لوگوں نے اس سے بڑھ کے قربانیاں دیئے ہمیں دکھت اس بات کی ہے ان کو ونچت کیا گیا آپ نے کہا پاکستان چلے آئیے آپ مجھے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بتائیے آپ سے میرا نیویدن ہے کہ بار بار آپ پاکستان کا جکرمت کیجئے پاکستان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہندوستان کی طرق نہیں ہے اتر پردیس کی طرق نہیں ہے یہاں کہ ہندوستانی مسلمان کو کول نکال رہے آپ مجھے یہ اس بات کا جواب دے دو آپ بھڑکا رہے ہو بس آپ بھاگ لگا رہے ہو اور وہ بھڑک رہے ہیں کئی لوگ بھڑک رہے ہیں لیکن جو سمجھ دار ہے وہ سمجھ چکے ہیں شاہین باغ شاہین باغ ایکسپوز ہو چکا ہے شرم کرو آپ کسانوں کے لیے آپ لوگوں نے آپ کے گرہ منتری جو ہے ساری جانتہ جانتی ہے تو دیکھ لیجئے کیا بیانے آپ کا گرہ منتری لی کا بیان دیکھے جب بار بھائی آپ گرہ منتری جو نے کیا بیان دیا انتالیس پرسنٹ لوگ ایکسپ پرسنٹ پر آج بات پہ کر رہے ہیں آپ مجھے بتاؤں تو اس دیئے میں کس سے ناغرکتہ چھنی جا رہی ہے کس سے ناغرکتہ چھنی ہے آپ کی ناغرکتہ چھنی ہے ایک سکتے ہیں میں آرہوں میں آرہوں میں آرہوں میں آرہوں میں آرہوں ایسا کہنے چیئے کہ ہم دیکھیں یہ آپ گندائی کر رہے ہیں اس دیس کے اندر ایک سکتے ہیں آج میں آرہ موسیقی 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 آپ ایک بار بھی نہیں بولے آپ میں تاکٹ لیاں آپ میں ہمتھ لیے آپ میں ہمتھ لیاں آپ میں ہمتھ لیاں سنجیف چودھری صاحب سنجیف چودھری صاحب ایک سانجیف چودھری صاحب سر میں اس چلتر کے آخری سے کچھ رہے ہیں سر ایک سکر ساہتھا کھولی سے شخصہ ہو رہے بھیجئے سب کو اس سکرین سے کھول آٹا سکتا ہوتا آئیے مجھے لکھر کے آئیے ایک سگر سر ایسا پت کے جئے سنجیب چودری ساحب سر ایسے نہیں چل پائے گی بیٹ سر ایسے نہیں چیل پائے گی بیٹ سنجیب چودری ساحب نیاش حالیدوؑ جی نیاش حالیدوؑ جی ایک سوال آرہا ہے ایک سوال ہے ایک سوال یہ ہے کہ جس وقت لکھنا ہوں سمیں دوسرے علاقوں میں ویروت پردشن کے پیش میں ہنسہ ہو رہی تھی دھارہ ایک سو چوالیس لگایا گیا مگر ابھی کچھ گھنٹے پہلے یا ایک دن پہلے جس طریقے سے ایک سو پتچیس لوگوں محلاؤں کے خلاف میں مقدمہ درج کیا گیا کیا دھارہ ایک سو چوالیس کا حوالہ دے کر کے اس قسم سے جیسا کہ پولیس پر آروپ ہے کمل چھل لیے ٹوائلٹ ٹروم وہاں پر بند کر دیے گے وہاں پر علاو جل رہا تھا اس کو بجھا دیا گیا محلاؤں کو زبستی ہٹانے کی کوشش کی گئی اس سے صحیح میسے جاتا ہے نہیں آپ دیکھئے شاہین بھاگ بھی ایکسپوز ہو چکا ہے کیا ایکسپوز ہو چکا ہے پیسے تین سو روپے دے کے بریانتی کے پیسے دیے جارے ہیں لوگوں کو بچوں کو یہ اس کیا جارے ہیں پاک پاک سو روپے یوں دیے جاتے ہیں جو بندہ اورگنائزر تھا اورگنائزر نے اضاف کر دیا دیکھئے پاک سو روپے دیجئے ایک دن کا ہم پانچ لاکھ لیں گے ارے جب اورگنائزر ایکسپوز ہو گیا تو یہ کس بات کو کریں یہ جان کے اپنی عورتوں کو آگے کریں تاکہ عورتیں کھولے میں کبھی کپڑے پھاڑ دیں کبھی کچھ کریں اور اس کے اوپر انزام لگائیں یہ سرکار پر یا پولیس پر یہی تو ان کی چال ہے تب ہی تو اپنی عورتوں اور بچوں کو یوز تر رہے ہیں آدمیوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں ان کے آدمیوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں اس لیے یہ عورتوں اور بچوں کو یوز تر رہے ہیں شرم آنی چاہیے شاہین باگ ایکسپوز ہو چکا ہے آپ لوگ انٹی نیشنل ہیں وہ چلا رہے ہیں منی پاکستان بنا رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو شرمہ نجی شاہین باگ ایکسپوز ہو چکا ہے پوری طرح سے وہاں پر بچوں اور عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے آدمی چھوڑیاں پہنکے بیٹھ گئے ہیں آدمی چھوڑیاں پہنکے بیٹھ گئے گھروں میں اب سوال یہ ہے کہ سینتیس دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے سرکار کی اپنی لائن کلیر ہے اور جو ویروت پردشن کر رہے ہیں ان کی اپنی لائن کلیر ہے مگر کانگرس کی کوئی لائن کلیر ہوتی بھی نہیں دکھ رہی ہے ویروت پردشن کے ساتھ میں ہے تو ان کے ساتھ میں کھڑے آپ تو ہو نہیں رہے دیکھیں سب سے پہلے مہتفور شرچہ آپ کرنا ہے ہم لوگ ساتھا شرچہ کی طرف بڑھے نیویدان ہوگا کوئی بیچ میں بولا توکٹا کی نہ کریں نمبر ایک دیکھیں چونی ہوئی سرکاروں کا میں اس کو تین طریقے سے دیکھتا ہوں سمیدھانک پہلو نیتک پہلو اور ساماجک پہلو سمیدھانک پہلو کیا ہوگا اس کے ایکسپرٹ لوگ جائیں گے سپریم کورٹ میں جائے گا کیا ہوگا وہ ہم سب کو ماننے ہوگا ہم بات دھونگے اب سوال نیتکتہ کا اور ساماجکتہ کا ہے کیا کوئی بھی سرکار سنکھیا بھلکر آدھار پر ٹھیک ہے بہومت ہے تو دیش میں کیاوس کی ایسی استطیتی پنب جائے دیش کے لوگ دیش کی مہیلائیں آندولن رہت ہو جائیں مگر چھوٹا سا سوال ہے چھوٹا سا سوال ہے جب وندے ماترم کی بات ہوتی ہے تو کئی سارے ایک سٹیمیسٹ نیتا یا پھر یوں کہہ لے کہ لوگ کرتے کہ سامیدھان میں کہیں نہیں لکھا ہے سامیدھانک طور پر ہم ٹھیک ہے ہم بولیں یا نہ بولیں تو سامیدھانک طور پر تو اس قانون کو پارت کیا گیا ہے میرا ایک سوال ہے جو شنکا کے طور پر بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں اس کو کیسے آپ ان کو جواب دیں سامیدھان اور سنسدی بیوستہ میں ویسواس کرنے والے کوئی بھی لوگ ہیں جو ہماری پرمپرا ہے جو ہمارے کارکرم ہے ہم کرتے ہیں چونی ہوئی سرکار کس کے لیے کام کرتی آپ بتائیے یہ لوگ دوہائی دے رہے ہیں سرکار کا میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں سرکار کانون بنائے گی کس کے ہیت کے لیے بنائے گی کس کی سیوا کے لیے بنائے گی کس کی ease of living business اچھا ہو جنتہ کے لیے جنتہ کا حالت آپ دیکھ رہے ہیں جنتہ سڑکوں پر نہیں میزورٹی بھاجپا کے ساتھی کسی بھی ڈیویس ہیں دس بار پاکستان کی بات کریں گے دس بار ہندو مسلمان کی بات کریں گے میں چنوتی دیتا ہوں میں نہ ہندو مسلمان کا نہ پاکستان کا کانگریس پارٹی ایک ذمہ دار پارٹی ہونے کے ناتے لوگ تنتر میں پوری آستہ ہونے کے ناتے ہم ہر دیش کو بھارتیتہ کی نظر سے دیکھتے ہیں بھارتیتہ کے چسموں سے دیکھتے ہیں اور دیکھیں ان کو کوئی حق نہیں ہے یہ بہمت میں بدھائی لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہیں اگر کسی کوئی سوال کے ساتھ ہے ہمارے دیش کی مہینہیں ہمارے دیش کا کسان ہمارے دیش کا بیروگار صبحوں سے سڑکوں پر نہیں اترا ہے بڑی اس کی مشکلات تب وہ اترا ہے اور بے شرمی سے یہ لوگ اس پر ایکسپوز کرنے کا بے شرمی بشوینر کمار صاحب یہ آپ کے بڑی نیتا نیتا جوڑ بول رہے ہیں کمان کوشی جوڑ بول رہے ہیں کمان کوشی جوڑ بول رہے ہیں کمان کوشی جوڑ بول رہے ہیں اور دو تین دن پہلے آدھونی سپریم پورٹ کے چیف جسٹس نے انگیز کرنے کا کام کیا ہے لیکن یہ دیش کی سروش سانسطہ جو امید ہے کی پوری ہو گئی ہوں گی ٹھیک ہے بشوینر کمار صاحب میاں شاہلیں دو آجی میاں شاہلیں دو آجی افراجی دونوں لوگوں کو روکنا چاہوں گا بشوینر کمار جی سوال یہ ہے کہ مسلمان جو لوگ ویروت پردرشن کر رہے ہیں اس ویروت پردرشن میں تمام سمدائے کے لوگ ہیں جب یہ ماننا ہے کہ صاحب اس قانون سے ہمیں آپتی نہیں مطلب ان لوگوں کو غیر مسلم سکھینکوں کو تینے دوشن کی لوگوں کو ناگرکتہ دی جائے ہمیں اس سے آپتی نہیں بس یہ ہے کہ سمیدان کے حساب سے بھید بھاو کیوں گیا گیا ہم مسلمانوں کو اس میں جوڑا کیوں نہیں گیا اب ایسے میں سوال کئی سارے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک بی جی پی کی جو چھوی بنا دی گئی ہے یا بنی ہوئی ہے مسلمان جسے سمجھتا ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ابھی اگر اس قانون پر ہم لوگ خاموش رہ گئے تو آگے اور بہت ساری چیزیں ایسے آئیں گی جس کو ہمیں جہلنا پڑے گا اس لئے یہی موقع ہے اسی پر ویرود کرو سرکار کو رکھنے کی کوشش کرو کیا اس ایک بی جی پی کی جو چھوی بنی ہوئی ہے اس چھوی کی وجہ سے اتنا زیادہ ویرود ہو رہا ہے یہ پہلا سوال آپ کا تھا کہ ان کو مسلمان کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے پہلا سوال آپ کا جواب دیتا ہوں نہیں نہیں میرا سوال ہو نہیں تھا جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ صاحب ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں کیا حرج ہوتا جب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سی اے میں ان کو شامل کیا جا شکتا تھا لیکن کیسے تینوں دیس میں بہت شنگک ہیں مسلمان چاہے افغانستان ہو پاکستان ہو بغلا دیس ہو جب وہ وہاں پہ اپنے دیس میں اگر اس چیز کو اگر سرکار اس میں آمنڈمنٹ کر دے یا سرکار آشواصن دیتی یا قانون جب آمنڈمنٹ کا لارہی تھی اسی وقت ہی ہوتا کہ تین دیشوں کے غیر مسلم علمسکھے کو ہم لوگ ناغرکتہ دیں گے اور جو دوسرے پڑوسی دیش ہیں جہاں پر مسلم مانیٹی میں ہیں ان لوگوں کو بھی اگر ناغرکتہ دینے کے ضرورت ہوگی تو ہم ان کو بھی دیں گے اگر اس میں کسی سیکشن کے تہت جوڑ دیا جاتا جیسے میں نپل کا ذکر کر رہا تھا سوال یہ ہے کہ اسی بنیاد پر اسی بنیاد پر بیروت اسی بنیاد پر بیروت بڑے اسطر پر ہو رہا ہے اگر یہ چیزیں اس میں شامل کر دیتے تو شاید یہ بیروت نہیں ہوتا جب دو ہزار سولے میں جب جی بل سنصد میں آیا اور جب بیروت ہوا اس بات کا تو سنصدی کمیٹی کے لیے جی کہہ آتے ہیں اور تیس لوگ تھے اس سنصدی کمیٹی میں اس پر کانگریس کے بھی تھے سپا بسپا کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہماری سنی نہیں گئی ایسا نہیں ہے اس جوانٹ پارلیمنٹی کمیٹی کے اندر سنو تیس لوگوں میں نو لوگ بھاج پا کے تھے اکیس لوگ بیروت ہی دل کے تھے چی یاد انہوں نے نہ سنی گئی لیکن جب ڈرافٹ تیار ہوا تو مجھے کوئی بھی پائٹی کا بیکٹی بیٹھا ہوا ہے مجھے وہ کوپی دکھا دے تو آج کے بعد میں چینل پر نہیں بیٹھوں گا کہ انہوں نے ریٹن میں یہ دیا ہو اس کمیٹی کو سنجیف چودری صاحب میں سمرتن کرتا ہوں سنجیف چودری صاحب کیا نیتکتہ کے آپ بات کر رہے تھے نیتکتہ کے آدھار پر کیا آپ یہ سوال اٹھانا پھر جائز لگتا ہے آپ کو کہ جب آپ نے وہاں بروت کیا سنکھیہ زیادہ تھی بھاہر کے جنتہ پارٹی ایک ایک جتی کی ایک ایک ناغرک کی پورے ہندوستان کی آواز دبا کے کام کرنا چاہتی ہے ہٹلر صاحب سے کام کرنا چاہتی ہے جہاں تک سنیل جی کا سوال ہے کیونکہ سنیل جی برا مت ماننا بڑے بھائیں ہیں آپ کی طاقت نہیں ہے آپ سرکار سے سوال پوچھ سکیں ان کی اونگلی ارے نہیں سر سوال اوہر سرکار سے سوال پوچھ سکیں ایسا ہو جائے دیکھ لیجئے لیکن سنوے 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 بھاہر کے جنتہ پارٹی ایک ایک ناغرک ایک نوجوان سنکھوں پہ آ چکا ہے لویا جی نے کہا تھا سنکھے سونی رہ جائیں گی تو سنسدہ وارہ ہو جائیں گی یہ لویا جاتے رہ ملو لویا نے کہا تھا اگر سنکھے سونی ہو گئے تو سنسدہ وارہ ہو جائیں گی تو یہی اسی کہانی پہ جاری ہے بھارتے جنٹا پاکی پاکستان کا نام لینا بند کر دیسے اور پاکستان کا نام کر دی망ی اور یک باتر پسکر کر رہے اور مل کر کے اس نے دیش کو droiteی موسیقی 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 سوال یہ ہے کہ کیا بی جے پی کے میں نے جی بی لیے لیے نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کی بی جے پی کے کئی سارے نیتاؤں کی ایسی بیان بازیاں جو کہ غیر ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا جی بیل نرسیما نے جیسا کہ کہا دوسرا یہ کہ جس آدھار پر 144 کے آدھار پر 125 لوگوں کے خلاف فائیار درج کر لی جاتی ہے اب یہ ڈاکٹر کوشک نے کہا فوری آج کی یہ ریلی کیسے ہوگی کہیں نہ کہیں شنکت لوگوں کے من میں آئے گی ریلی ہوئی ہے نہیں نہیں ایک بات بتائیے جب سی اے کے سمرتن میں راجستان میں ریلی ہوتی ہے تو وہاں کی کلیکٹر ڈپٹی کلیکٹر اور کلیکٹر سائبہ آ کے اس کے سمرتن کو مار مارتی ہے یہ کیا مطلب ہوا مطلب کوئی سمرتن کرے جو کہ پیٹائی کھالی ہوگی اور جس کو سمرتن میں چاہتے ہیں آخری کومنٹ آخری کومنٹ یہ سب کفتر چلے گا شاہر 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 بھاکت آگے کیا ہمارے لوگوں پر دو دیس بچوں سر اس مددے کو آپ تین پارٹی کو فروقتہ بٹھے تینوں لوگ ابھی لڑ جائیں گے مرمک شید علی ٹھیک ایفرہ ڈانزی ٹھیک یہ سی اے لانے کا انرسی یہ جو دیش کو بڑکایا جا رہا ہے اس میں صرف ایک بچپا کی چال ہے وہ ہے دیش کو بڑکا رہی ہیں ابھی ابھی آگے کیا تصویر یہ ہے دیش کو بڑکا اس شاہنباد کے بیرویت پردشن کی تصویر کیا دیکھیں شہر 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 شہنباد کے تصویر کیا دیکھیں شاہین با کی جو ہے شاہین با آج اتحاس بن چکا ہے آج وہ کتابوں میں دیکھیں یہ مادم باجبا کی مادم کسی کو بولنے نہیں دیتی ہے باجبا کیا یہ کو بیجتا ہے میں باجبا کی لوگوں سے اپیل کروں گی اٹھارہ سا آٹھ فیٹ پہ پہنچ چکے ہو جب تک یہ آئے گی تم لوگوں کے اور چار پہ پہنچ جاؤں گے بہت معافی کے ساتھ میں چونکہ وقت یہاں پر بلکل ختم ہو چکا ہے آپ سبی میمانوں کا بہت شکریہ اگر میں آخری کمنٹ کے لئے کسی کے پاس نہیں آسکا تو بہت معافی اس کے لئے نیاشالنی دوازی آپ کا وینوت سنگھ جی فراجان جی ورشویند کمار جی ڈاکٹر سنیل کوشک جی درمویر چودری صاحب اور سنجیب چودری جی آپ لوگوں نے وقت نکالا زاہر طور پر دو خیموں میں اس وقت کہیں نہ کہیں پولٹیکل پارٹیز ہو یا پھر جنتہ ہو اس وقت بٹی ہوئی ہے ایک طرف وہ ہے جو ستہ پکش ہے جو کہ اپنی بات کو جنتہ تک پہنچانے کے کوشش یہ کر رہی ہے کہ صاحب یہ جو قانون ہے بلکل ٹھیک ہے دیشت میں ہے تو دوسرا پکش اس کا یہ کساب نہیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے بلکل غلط ہے دیشت میں نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو درکران کرنے کی ایک سازش ہے اب ایسے میں یہ تصویر ابھی اور کتنے لنبی رہے گی کب تک یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا انتظار کرتے ہیں ابھی کے لئے اس چرچہ میں اتما ہی آپ دیکھتے رہیے فلال آرنائی ٹی وی موسیقی